بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو کسان بھائیوں کیا حال ہے خیریت ہے جی جیسا کہ ہم سب کسان بھائی سب کو پتا ہے کہ جندم کے پانچ ماں جو ہیں وہ مکمل ہونے کو آئیں یہ مارچ کے دو تین دن جو ہیں وہ رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پانچ ماں مکمل ہو جائیں گے اور باقی جو تھوڑے بہت ہیں اپریل کے وہ موسم کے حساب سے دس دن لے جائے یا بارہ دن لے جائے یا جو پچھتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ پندرہ دن لے جائے گی کیونکہ تمپریچر جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور خاصیت تک جو ہے وہ گندم وہ گولڈن ہو گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ تین وریائٹیز جو میں نے لگائی ہوئی ہیں اس میں اکبر ہے دلکش ہے اور سبانی ہے تو اکبر اور دلکش کا تو پہلے میں نے آپ کو ریویو کروائی دیا تھا سارا وہ بتایا تھا تو اس کو آج تقریباً کچھ ہو گئے ہیں پندرہ دن تو اب جب فائنل سٹیج بلکل آ گئی ہے تو آج انشاءاللہ میں آپ کو ان تین جو قسم ہیں جو میں لگائی ہوئی ہیں ان تینوں کا جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ اب تک جو ہے وہ کونسی وریائٹی جو ہے وہ زیادہ جا رہی ہے تو یہ میرے پاس تین ہیں بالیاں یا سٹے آپ جو بھی کہہ لیں یہ اس میں سے جو یہ ہے یہ ہے دلکش اور یہ ہے اکبر اور یہ سبھانی ہے یہ تین سٹے ہیں میرے پاس یہ اس وقت فل ان کا جو دانہ ہے وہ بن چکا ہے تقریباً ہارڈ ہو چکا ہے یہ جو بعد میں یہ بھی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سبھانی ہے یہ میں نے پہلی دفعہ لگائی ہے اور یہ اکبر اور دلکش تقریباً دس دن لیٹ ہے تو اس حساب سے اب اگر میں اس کو برابر میں آپ کو دکھاؤں یہ اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کیمرے میں صحیح نظر نہ آ رہے ہوں لیکن اس میں جو سٹے کی جو لیندھ ہے سب سے زیادہ وہ سبھانی کی ہے اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ دلکش ہے اور تیسرے نمبر پہ اکبر ہے تو یہ تینوں جو سٹے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میں نے جو سب سے صحت مند اور زیادہ پکے ہوئے سٹے ہیں یہ میں نے وہ توڑ کے آپ کو دکھائیں ہیں اور ابھی میں نے انشاءاللہ ان سے دانے بھی نکالوں گا اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان میں سے دانے نکال کے بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ فی سٹہ جو ہے وہ کتنے دانے ہیں اب اس میں جو ہے اکبر اس کا سٹہ جو ہے وہ گندھا ہوا ہے زیادہ اس میں جو ہے وہ گھنڈیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں ان میں کوئی سپیس بھی نہیں ہے تو اس کی لیندھ تھوڑی ہے دوسرے نمبر پہ اگر یہ دیکھیں ہم یہ دلکش کا سٹہ ہے یہ اس کی لیندھ زیادہ ہے اکبر سے لیکن اس کی جو گھنڈیاں ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا درمیان میں جو ہے وہ خلا نظر آ رہا ہے تو دانے اس کے بھی بڑے صحت مند ہیں اور لمبائی بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے باقی جن لوگوں نے جو لگائی ہوئی ہے تو وہ بہت بھی سمتے ہیں کہ دلکش لمبائی جو ہے وہ سٹے کی زیادہ ہے اس سے اور تیسرے نمبر پہ یہ جو ہے یہ سبانی ہے لیندھ میں یہ سب سے زیادہ ہے اور یہ میں نے پہلی دفع لگائی ہے اور اس کا دانہ جو ہے وہ بھی اس سٹیج پہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے باقی دو وریٹیوں کے حساب سے لیکن یہ چونکہ دس دن لیٹ ہے تو اس وجہ سے یہ بھی پوری پکی نہیں ہے اس کا جو ہے دانہ وہ مکمل ہو چکا ہے لیکن پورا ہارڈ نہیں ہے تو آگے انشاءاللہ ایوریج جو ہے وہ رزق تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں لیکن اس وقت جو ہے یہ تینوں جو وریٹیز ہیں وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی سٹیج پہ ہیں اور موسم بھی سازگار ہے کوئی بارش ابھی تک کیسی نہیں آئی کہ جسے فصل گرے یا کوئی نقصان پہنچے تو باقی دو دن بھی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ موسم اچھا رہے بہتر رہے موت دل موسم رہے اور لو رہنے سے بتدریج گندم پکنے سے جو ہے وہ ہمیں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ ایک دم سے اگر ہیٹ ویو ہے وہ چل جاتی ہے یا موسم گرم ہو جاتا ہے تو پھر گندم جو ہے اس کا دانہ جو ہے وہ سکڑ جائے گا کمزور ہو جائے گا اور اس سے ایوریج نہیں آئے گی تو اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری فصل جو ہے وہ ایک اچھے موسم میں اللہ تعالیٰ پکا ہے اور زیادہ سے زیادہ ایوریج آئے تو یہ تھا تین وریٹیز کا آج میں نے پھر آپ کو فائنل سٹیج پہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا ریبیو بتایا ہے باقی اس کے دانے نکال کے بھی انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے کہ پھر جو سٹہ ہے اس میں کتنے دانے ہیں اور ایوریج پر بھی انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی بات بھی ہوگی تو ایوریج بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے تو اب تک کے لیے موسیقی موسیقی